اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا حوث فیصل ادریس بٹ ناظرین آج میرے پاس انتہائی اہم خبر ہے پورے پاکستان میں یہ بات زدہ عام تھی زبان زدہ عام تھی کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر جناب سبتین خان صاحب مسلم لیگ نون کے نومنتخب براقین سے کسی صورت حلف نہیں لیں گے ان کی پوری پلاننگ تھی اور وہ اس پلاننگ پر کام بھی کر رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم کسی صورت پر میں ان سے حلف نہ لوں ان کو کس نے مجبور کیا حلف لینے پر ان کے ساتھ چیمبر میں کیا ایسا واقعہ ہوا کہ وہ فوری طور پر ایمان میں پہنچ گے اور نہ صرف انہوں نے حلف لیا بلکہ ایک ایک بات مانتے رہے جو جو مسلم نگ نون کے راقین ان سے ڈیمانڈ کرتے رہے ناظرین یہ سب میں آج آپ کو ویلوگ میں بتاؤں گا بڑی حیرت انگیز باتیں ہیں آپ کی سمجھ اکل ختم ہو جائے گی اور یہ بھی بتاؤں گا ڈی جی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا ان کی کارکردگی کیا ہے یہ بھی آپ کی خدمت میں ارز کروں گا میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے میں آپ کا بڑی مشکور رہوں گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر مجھے ضرور فالو کیجئے ناظرین تو شروع کرتے ہیں کہ سبتہین خان سے خان صاحب کے حوالے سے سپیکر پجاب سیملی ہیں آج کل ان کی پلاننگ یہ تھی انہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ادائیات ملی تھی کہ آپ نے ان نومتخی براکین سے حلف نہیں لینا میاں اسلام اقبال کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا وہ کہتے میاں اسلام اقبال نہیں آئیں گے تو میں پروڈیکشن آرڈر جاری کروں گا اور آپ سے حلف نہیں لوں گا جب تک وہ نہیں آئیں گے وہ آئیں گے تو حلف ہوگا اور گیلدی میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے تاکہ وہ شیر شیر یا میاں نواز شریف کے نعرے لگائیں تو ادھر سے بھی عمران خان کے نعرے لگیں اس طرح کی ہلوجت صبح ان کو دو ارہکینے اسمبلی لینے کے لیے گھار پہنچے وہ ارہکینے اسمبلی کون تھے وہ ارہکینے اسمبلی مسلمی قنون کے خواجہ سلمان رفیق تھے خواجہ سلمان رفیق کا سبتین خان سے کیا تعلق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں خواجہ سلمان رفیق اور گلوکار وارس بیگ یہ آپس میں دوست ہیں اور وارس بیگ اور سبتین خان آپس میں ہمسائے ہیں وارس بیگ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے وہ خواجہ سلمان رفیق کو اس بات کی کیندھانی کرا چکے تھے کہ سبتین خان آئیں گے اور حلف لیں گے آپ کو کسی قسم کے پریشانی نہیں ہوگی جب خواجہ سلمان رفیق ان کے گھر پہنچے وارس بیگ کے تو وارس بیگ ان کے گھر انہیں لے گیا یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ملازمی نے بتایا کہ صاحب نہ آ رہے ہیں پھر انہیں بتایا چینج کر رہے ہیں چینج کر کے تو انہیں کہا جی آئے جی چلیں تو جب یہ چلے تو اسمبلی لے کے انہیں آگئے اسمبلی تک آگئے وہ آگئے اپنے چیمبر میں چلے گئے تو خواجہ سلمان نے ریکویسٹ کی کہ آئیں تو وارس بیگ کو کہا وارس بیگ انہوں نے کہا وارس بیگ کو انہوں نے کہا کہ میرے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں میں ان سے ملوں گا اس کے بعد میں آتا ہوں اسی طرح وہ ٹائم گین کرتے رہے جب وہ ٹائم گین کرتے رہے تو انہیں یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں اور حلف لیں انہوں نے کہا جی میں ایوان میں آتا ہوں وہ آخری جمعہ کے وقت میں جمعہ کی نماز کے تقریباً قریب قریب ایوان میں آگئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی نماز کا وقفہ اس پہ کوئی اتراز نہیں کر سکتا تھا اور وہ اٹھ کے چلے گئے اور وہ وقفے کو پرلانگ کرنے لگے جب تمام تطبیریں فیل ہو گئیں تمام باتیں ختم ہو گئیں تو فوری طور پر ڈنڈے کا استعمال کیا گیا ڈنڈے کا استعمال کیا ہوا ڈی جی انٹی گریفشن سویہ زفر چٹھا اپنی ٹیم اور پولیس کی بھارین افری کے ہمراہ سپیکر چیمبر پہنچ گئے اور سبتین خان سے کہا کہ آپ کے خلاف انٹی گریفشن میں ستائیس مقدمات زیرے التباہ ہیں جس میں آپ کی گرفتاری ڈال لی گئی ہے ہم آپ کو ریسٹ کرنے آئے اور ہاتھ کڑی نکال کے تو سبتین خان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا انہوں نے کہا ہم تو آپ کو اگنور کر رہے تھے کہ آپ سپیکر ہیں تو اب آپ آپ نے کیونکہ ریڈ لائن کروس کر لی ہے اور اب آپ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اب آپ کو ہم ارسٹ کر کے تو لے جائیں گے انہوں نے کہا تو پھر ہلف نہیں ہوگا انہوں نے کہا وہ قانونی شک مجود ہے گورنر ایک نئے نئے بندے کو نومنیٹ کرے گا تو ہلف ہو جائے گا اور آپ کی زمانت کم از کم دو سال تین سال نہیں ہونے دے گی یہ گورنمنٹ گورنمنٹ سے مراد سمجھ گئے آپ کون کون نہیں ہونے دیں گے سبتین خان نے اس کا اندرونی راستہ نکالنے کی کوشش کی وارس بیگ دمیان میں ٹپکے اور وارس بیگ نے دوبارہ ان سے بات چیت کی اور بات چیت کر کے دونوں سائیڈوں کو دل اور دلاسے کی ہدایت کی میوس نہ ہونے کا کہا اور پانچ منٹ بعد سبتین فوراً ایوان میں پہنچے ہتھ کڑی دیکھ کے تو ایوان میں پہنچے ایوان میں پہنچ کے انہوں نے کہا چلیں جی سارے حلف لیں چلیں سائن کریں اور چلیں اس طرح کریں اور پی ٹی آئی کے راکین جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا اب سبتین جو ہیں اپنی نجی محفلوں میں یہ بات کرتے پھڑتے ہیں وہ آنئر یہ بات نہیں کر رہے کہ انہیں ڈی جی انٹی گرفشن نے گرفتاری کی بات سنا کہ اتنا ڈرائیا کہ وہ پی ٹی آئی کی پولیسی کو وائلیٹ کر گئے یہ تھی اصل سٹوری کہ اصل میں اس میں ہوا کہ آپ کو پتہ ڈی جی انٹی گرفشن کے پہلے بھی بہت خدمات ہیں مطلب مسلمی قنون کے لیے اور مجودہ حکومت کے لیے اور نگران حکومت کے لیے اور جن کی اصل میں حکومت ہے ان کے لیے جتنی خدمات ہیں ادھر سے اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ سویل زفر چٹھا کوئی پرائس پوسٹنگ ملنے والی ہے اپنے ہوتھ فیسل ادریس بارٹ کو اجازت دیجئے اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ